یہ کہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وضو میں بہت زیادہ پانی خرچ کرتے ہیں لوگ تو اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں واضح حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پانی میں اسراف سے منع فرمایا اگرچہ نہر فراتی کنارے کوئی وضو کر رہا ہو سرکار نے منع کیا ہے تو اچھی طریقے سے وضو کا مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آزائے وضو کو تین بار دھونا فرض ہوتا ہے یعنی جو چیرہ ہے ہاتھ ہیں اور پیر ہیں ان کو تین دفعہ دھونا فرض اور سر کا ایک بار مساہ کرنا ہوتا ہے سوری ایک بار دھونا فرض اور تین بار سنت ہے اور سر کا مساہ کرنا ہوتا ہے تو تین بار دھونا ہوتا ہے دھونے کی تاریف فقہ نے لکھی ہے کہ جس جگہ کو دھو رہے ہوں اس پر کم از کم دو بوند پانی بہ جائے اس لئے گزارش یہ ہے کہ جیسے آپ پانی لے لیں اس کو اس طرح ہاتھ پر ڈال کر چھے بوند گرا کر دیکھیں اور پھر دیکھیں کتنا پانی گر کے بہا ہے بس اتنی تری درکار ہوتی ہے تو دو بوند میں گویا کہ ایک دفعہ دھولتا ہے چار بوند میں دو مرتبہ اور چھے بوند میں تین مرتبہ دھول گیا تو اتنا بس پانی چہرے پر درکار ہے اگر آپ اتنا پانی بہا لیتے ہیں تو وہ دھول گیا مثلا کسی کے بڑے ہاتھیں اس نے یوں پانی لیا اور یہ ایک دفعہ ڈالا اور یہ چھے بوند پانی بہ گیا تو یہ تین دفعہ دھونے میں شمار ہو جائے گا یعنی پانی اتنی مرتبہ یعنی تین مرتبہ پانی ڈالنا لازم نہیں ہے چھے بوند پانی بہائیں گے تو چہرہ دھول جائے گا وہ چاہے ایک بار میں کیوں نہ ہو عوام کی سہولت کے لیے بعض اوقات آسانی کے لیے اس طرح بتا دی جاتا ہے ایک دفعہ ڈالیں دو دفعہ ڈالیں تین دفعہ ڈالیں لیکن یہ صحیح مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ پہلے آپ چیک کر لیں کہ تین دفعہ یعنی چھے بوند پانی بہنے سے کتنا پانی آپ کو نظر آئے گا اتنا چہرے پہ آپ کو بس بہانہ ہے اب ذرا غور کر لیجئے گا اس کو اچھے طرح پریکٹیکل کر لیں چھے بوند اس طرح گرا کر دیکھ لیں اور پھر جو وضو کرنے والے حضرات ہیں وہ خود غور کر لیں کہ بیسن پہ کھڑے ہو کر یا مسجد کے وضو خانے پر بیٹھ کر کس قدر زیادہ پانی خرچ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ چھے نہیں بلکہ چھے ہزار بوندے خرچ کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح چھے سے تھوڑا سا چلیں زیادہ ہو گیا دس بوند ہو گئی کے حساب تھوڑا سا مشکل ہوا لیکن یہ تو مطلب چھے سو بوندے چھے ہزار بوندے اگر بہائیں گے تو یہ تو بہت زیادہ اسراف میں داخل ہوگا اس پر توجہ کرنے کے ضرورت ہے